بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیس ہزار ہمارے سرکاری ملازمین ہی ہیں جو اس سینسز کے حوالے سے جو ہے کریں گے اپگرڈیشن کے اندر ڈیفینیٹلی نوٹیفکیشن ہوگا تو چیزیں بہت کلیر ہو جائیں گی ایک چیز ذہن میں رکھیں خاص طور پہ میں اپنے محروم سرکاری ملازمین کی بات کر رہا ہوں کہ بہت سے ساتھی جو اس وقت نراز بھی ہوں گے غصے میں بھی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جی صرف ڈی آرے لینے والوں کی یہ اپگرڈیشن ہو رہی ہے باقیوں کی نہیں ہو رہی تو یہ ڈی آرے والے وہی محروم ملازمین ہیں جو سو فیصد سے کم تنخواہیں لے رہے تھے اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا جو بھی ریلیف ملا ہے اللہ کا شکر ہے مگر بہت واضح ہے کہ جو ایک کمیٹمنٹ تھی اس کے اندر کہ اگلا سکیل تو دیا جا رہا ہے پرکس اینڈ پریولیجز کے ساتھ کیونکہ جب ایک ٹائم سکیل جو ہے وہ پرکس اینڈ پریولیجز کے ساتھ جو ضائع ہوگا تو ہمیں تمام وہ الاؤنسز وغیرہ اس کے ساتھ لینے ہیں let the notification is shoot اس کے بعد ہم معاملات کو دیکھیں گے تمام اس کے بعد تنخواہوں میں تفریق کا ایشو ہے جو سب سے بڑا سکیلوں کا تو چلیں کسی حد تک ہو گیا اس میں ہم نے لینا ہے یو ڈی سی کا انہوں نے اہتیرہ سکیل کیا ہے چودہ تھا اسسٹرینٹ ون ٹائم سولہ تو ہو گیا جتنے بھی ہیں ہمارے محروم جو بھائی ہیں اور اس کے بھی ہم نے الاؤنسز جو ہے لینے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں ایک سے پانچ والوں کو دو سکیل تو مبارک ہو مگر اس کے ساتھ ساتھ تمام الاؤنسز وغیرہ بھی ہم نے لینے ہیں ضرورت پڑی تو اس کے لیے ہم نے نکلنا ہے اور یہ چیز تو واضح ہوگی ہوگی آپ کو کہ اگر دکان پہ کہتے ہیں دکھے گا تو بکے گا تو ایشوز بھی اگر ریزولف ہوں گے تو جب تک آپ دکھیں گے نہیں ایک بڑی تعداد آپ کی نہیں ہوگی آپ کی ایشوز جو ہیں ریزولف نہیں ہوگی ابھی بھی زیری بات ہے مجھے آج ٹریننگ ہو رہی تھے سرکاری ملازمی نہیں ہو کہتے ہیں باجوہ صاحب آپ لائیو اس ٹیم آتے ہیں جب ہم واقعی بستروں میں ہوتے ہیں تو ٹائم بھی میں اسی لیے چوز کرتا ہوں عموماً کبھی میں بھی بستر میں ہی ہوتا ہوں مگر جب میں آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں یا فائنس ڈویزن کے باہر یا آپ کے کام کے لیے جب میں جاتا ہوں تو تب میں انٹی میٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ ساری چیزیں پیرلل چلنی ہوتی ہیں تین جو محاذ ہیں میرے سٹیم ان کو میں لے کے چل رہا ہوں ایک تو زہری بات ہے جاب اور اتنا بڑا جو ٹاسک ہے پورے پاکستان کے حوالے سے بلکل پہلے نمبر پہ وہ ہے دوسرے نمبر کی اوپر آپ کے ایشوز ہیں اس وقت تیسرے نمبر کی اوپر زہری بات ہے میری فیملی ہے جس کو میں سب سے زیادہ کم جو ہے وہ دے پا رہا ہوں جتنے بھی ملازمین ہیں اگر پرائم نیسٹر آفس کے ہمارے بھائی انکلوڈ ہو سکتے ہیں ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس نہیں لے رہے تو دیگر ڈپارٹمنٹس بھی ہو سکتے ہیں ایک یہ رستہ انہوں نے کھولا ہے اور انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر بڑا یقین ہے کہ اتفاق اتحاد کے ساتھ یہ ہمارے جو ایشوز ہیں یہ ریزولف ہوں گے تیاری رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں خاص طور پر تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ اڈھاک ملازمین پندرہ دن پورے ہو چکے دیکھتے ہیں کہ عبدالقادر مندوخیل صاحب کیا اس کی اوپر جوے اپنا فیصلہ لیتے ہیں دبانگ انداز میں ایفیکٹڈ ایمپلائز ہوں یا ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ایمپلائز ہوں وہ اس کی اوپر کام کر رہے ہیں ڈائریکشنز دے رہے ہیں شوک آزز دے رہے ہیں اور مجھے صوف ایسج یقین ہے کہ اگر اس کی اوپر عمل درامت نہیں ہوتا اور ایک تعداد جتنے بھی لوگ مستقلی کا جو انتظار کر رہے ہیں اگر آپ باہر نکلتے ہیں تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ یہ کٹھے ہو کے پلیٹ فارم ہم آپ کو آلگورمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنز کا مہیا کریں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود سے آنا چاہتے ہیں کوئی ڈیٹ آپ ڈیسائیڈ کریں مگر موقع کو دیکھتے ہوئے سیلریز کے ایشیوز اور ان ساری چیزوں کو لے کے پہ خاص طور پہ پینڈ پینشن کمیشن کی جو سفارشات ہیں اب وہ ہمارا ٹارگیٹ ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی کیا ملے یا کیا نہیں ملے اور اپنی آئیڈیز پہ یہ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت ذرہ مبادلہ کے ذخائر اتنے رہے گے اتنے رہے گے کہ ان حالات میں بھی ان حالات میں بھی اگر بجٹ سے ہٹ کے ہم نے کوئی چیز لے لی ہے اپنے محروم ملازمین کے لیے تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کریں آپ سے وعدہ ہے کہ باقی بھی جتنے ایشیوز ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اتفاق اتحاد آپ کے ساتھ ہم وہ ایشیو کروائیں گے الائنس میں شامل جتنی بھی یونینز اسوسییشنز کے قائدین تھے میں ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے ثابت قدم رہنے کی وجہ سے متحد رہنے کی وجہ سے یہ ایک یونٹی کا ہمارے میسج تھا کہ گورنمنٹ ہمارے ایشیوز کو انہوں نے سیریسلی لیا ہے اور بہت جل پینشن کمیشن کی سفارشات پر عمل رامد ہوگا نوٹیفکیشن جیسے ہی ہوتا ہے انشاءاللہ ہم میٹنگ کال کریں گے اپنے تمام قائدین کی نوٹیفکیشن دیکھ کے انوملی کمیٹی اس کی اوپر بننی ہے اگر انوملی کمیٹی ہمارے ایشیوز کو ریزولف کر دیتی ہے لیٹر ہم نے لکھا احسان اقبال صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور مجھے صوف ازی یقین ہے کہ انوملی کمیٹی کے اندر ہوگا ایشیوز ریزولف اور اگر نہیں ہوتا تو اس نوٹی سمری کے اندر ہے کہ انوملی کمیٹی جو ہے سفارشات دوبارہ سے وزیر اعظم کو بھیجیں گی جس وچ انڈ سی تیاری رکھیں کہ اگر سکیل مل سکتا ہے آپ کو جو سب سے مین چیز تھی تو آلاؤنسز بھی مل سکتے ہیں تیاری رکھیں بہت جلد ایک دفعہ پھر سے یا تو ہم حکومت کے حق میں کنونشن کر رہے ہوں گے ایشیوز ریزولف ہوتے ہیں نہیں تو بہت 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 مجبوری کے تحت ہمیں باہر نکلنا پڑے گا خاص طور پر ایک دفعہ پھر سے جو وفاقی سیکٹری ایٹ کا جو اگزیکٹیو آلاؤنس تھا میں نہیں بولنا چاہتا مگر میں پھر یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ نقصان شاید انہوں نے سران کا ہوا ہے جو ریاست کے حوالے سے اس میں اپنی وفاداریاں کہہ لیں کہ یا اپنے کلم کا انہوں نے استعمال کیا اگر پچاس فیصد کٹا ہے تو ایک فیڈرل سیکٹری کی میرے خیال میں ایک لاکھ روپیہ تنخواہ کم ہو گئی ہے ہمیں دکھ ہے افسوس ہے اگر ملازمین کی دعائیں ہوتی جو کہ انشاءاللہ بدعا تو کوئی بھی ملازم نہیں دیتا کسی کے بچوں کو مگر یہ ان کے گھر میں جو رسک جا رہا تھا اس میں ایک ایک لاکھ روپے کی کمی ہوئی ہے محروم تھے سو فیصد کی اوپر ڈیٹ سو فیصد سے آیا ہے کیس وجہ سے آیا ہے کیوں آیا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ملازمین گریٹ ستنہ سی اوپر کا محروم ملازم ہو یا ایک سے سونہ کا محروم ملازم ہو ہم سب ایک ہیں ستنہ سی اوپر کے بھی محروم ملازمین جو ہے اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے جنہوں نے احتجاج کر کے ڈیٹ سو والوں کا سو فیصد پہ لے کے آئے اگر یہ ہوا ہے تو آپ کا احتجاج بھی جو ہے وہ بلکل حلال ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ سیکیٹیریٹ کے افسران ہوں ان کا احتجاج حلال ہو اور باقیوں کا حرام ہو مگر سیکیٹیریٹ کا اپگریڈیشن ایک سے سونہ کا ملازم جب کہتا ہے کہ سوبے کی طرز پہ ہونی چاہیے تو تمام سوبوں کے سیکیٹیریٹس جو ہیں ان کی جو ہے اگزیکٹیو الاؤنس ملاو ہے اور ایک ہی جسٹیفیکیشن ہے کہ باقی تو سکیلوں کی اپگریڈیشن ہو چکی سترہ سے اوپر کے سکیل تو ادھر ہی ہیں ہم اس کی بالکل حمایت کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایکوینس جو ہے اس کا بینفٹ دیا جائے اس وقت بھی میں آفس میں ہوں اسلام آباد یہ میں نے جی سٹینڈ بنایا ہوا تھا اپنے موبائل کا اس کے ساتھ میں نے لگا کے رکھا ہوا تھا رانہ ساجد صاحب جیکٹ پہنیں گے ہم اللہ حافظ کریں اللہ حافظ آپ تمام ساتھیوں کو دعاوں میں یاد رکھئے گا ایک دفعہ پھر سے اپگریڈیشن کی تمام ساتھیوں کو مبارک ہو جو تھوڑا مل رہا ہے یا کم مل رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں اس کو بڑھوانا ہے انشاءاللہ ہم نے ہے اور بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے اپنے ساتھیوں کے خاص طور پر محروم ملازمین بک کا دفعہ کس طرح سے کرنا ہے ایک ہی چیز کی ضرورت ہے اتفاق اتحاد کا مظاہرہ لیٹر آن ریڈی لکھ چکا ہوں جس نے نہیں دیکھا اس کو بڑا تسلیس سے پڑھ سکتا ہے کہ ایک ایک چیز کا ہمیں آئیڈیا ہے کہ اس اپگریڈیشن سے کس کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے کس کو کم ہو رہا ہے تمام ملازمین کو انشاءاللہ تعالی پرکس اینڈ پریولیجز کے ساتھ یہ اپگریڈیشن کروائیں گے تینکیو سو مچ جی دعاوں میں یاد رکھیں اس میسیج کو شیئر کریں اللہ حافظ